یہ روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل روزہ نہ رکھنا نہ رکھنا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ سمجھنا پورے سسٹم کو سمجھنا بلکل اگر میں پورا سسٹم نہیں سمجھ رہا اور میں اپنے آپ کو ایک حادثاتی مخلوق سمجھتا ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی حدف نہیں ہے جس نے پیدا ہونا ہے اور کیرے مکوڑوں کی طرح چند دن رہنا ہے اور ختم ہو جانا ہے پھر روزہ رکھنا بہت مشکل ہے لیکن اگر میرا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے صبر کرنا امتحان دینا آزمائش میں جانا مشکل ہوتا ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں کوئی انٹرویو کال ہو جاتی ہے پروموشن کے لیے فلان کے لیے ہے مشکل آسان تو نہیں ہے آپ کو جا کے سخت سوالوں کے جواب دینے پڑھیں گے آپ کی فائل کھلے گی سب کچھ ہوگا لیکن اگر آپ کو اس میں نہ لیا جائے تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے لوگ اکثر اپنی روٹین تبدیل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں مثلا نائٹ کی جاب ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کر لیں گے جاب کرنی ہے پروموشن ہے مجھے کیوں نہیں لیا گیا میری فائل کیوں نہیں نکالی گئی باقی سب کو کیوں دیکھا گیا میرا حساب کیوں نہیں ہوا بھی حساب ہوگا تو کوئی سختیاں بھی آپ پر آ سکتی ہیں آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کو اس کا لیکن کیوں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے مجھے سختیاں منظور ہیں منظور ہیں بلکل نہیں اس لیے اگر کوئی الہی انسان اگر میں اس کوئی الہی انسان سے مراد ہے نہیں اس کا کوئی حدف ہے وہ کیرہ مکورہ نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سخت ہے ایک مسلمان ہے بلکل نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں میں آئین اور شریعت کا قائل ہوں میں یاک نعبدو یاک نستعین کہہ رہا ہوں میں صرف اس کے عبادت کرتا ہوں اسی سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے مشکل آئے تو میں کیا کروں بہت مجھے مشکل آئے تو کیا کروں یعنی کہ میں اگر آسانی میں ہوں تو کیا کروں مجھے مشکل آئے تو کیا کروں وہ کہہ رہا استعین و بصبر و السلات اگر مشکل میں آ جاؤ تو روزہ رکھو کیا کہنے روزہ تمہیں مدد کرے گا روزہ خود کوئی مشکل نہیں ہے روزہ مشکل کشاہ